بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ریسلی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کسوری کچن تو جی دوستو آئی کسوری کچن میں بہت ہی ریفریکشنگ قسم کی ریسپی جو ہے وہ آپ دوستوں تک شیئر کرنے والا ہوں تو وہ کیا ریسپی ہے وہ ہے فالسے کا جوس یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ریفریکشنگ قسم کا بنتا ہے رمضان کا مہینہ ہے تو افتاری میں آپ بنا کر ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں آپ بالکل جب یہ جوس پییں گے تو فریش ہو جائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی فرنز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فالسہ تقریباً تین کیجی کے قریب جو ہے وہ فالسہ لیا ہے اس کو میں اچھے سے جو ہے ووش کر لیتا ہوں دو لیتا ہوں اس سے کیا ہے دونے سے کیا ہے کہ اس کے اندر جو مٹی بگر ہے کچرہ بگر ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ تین کے بگر ہے یہ بھی میں اس کو اچھے سے نکال کے صاف کر لیتا ہوں تو جی فرنز یہ میں نے اچھے سے ووش کر کے جگ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے یہ تقریباً میں نے ایک آدھا کلو لیا ہے باقی جو ہے وہ میں نے سائیڈ پر رکھا ہوا ہے تو جی فرنز اب اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی دو گلاس ہوگے اب ساتھ ہی میں اس کے جو ہے وہ چینی ایڈ کرتا ہوں یہ کھٹا بہت زیادہ ہے اس لئے میں آدھا کلو جو ہے وہ چینی ایڈ کرتا ہوں اس کو سارے کو گرینڈ کر لیتے ہیں اچھے سے جو ہے جی یہ دیکھیں میں اس لئے گرینڈ کر رہا ہوں تاکہ چینی اگرہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جب باقی فالسے کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے تو اس کا ہم ایک تھک سا مکچر جو ہے وہ تیار کریں گے اس سے کیا ہے کہ اس کے اندر آپ جی طرح مرضی پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میں اچھے سے جو ہے وہ گرینڈ کر لوں گا اگر آپ نے میرے چینیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نئے سے نئے جو ہے وہ ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتے رہیں گے آپ دوستوں کا پیار اور محبت مجھے ملتا رہے اور میرا چینیل جو ہے وہ گروہ کرتا رہے تو یہ دیکھیں میں اچھے سے جو ہے وہ گرینڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کے بیچ بغیرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جائیں تو جی فرینڈز یہ دیکھیں میں نے مشین بند کر دی ہے تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھک جو ہے وہ میں نے مکچر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اب میں ان کو جیک کے اندر ڈال دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر جتنا مرضی پانی آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے تو آپ کم پانی آٹ کریں اگر آپ نے پتلا رکھنا ہے تو آپ اس میں زیادہ پانی آٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دو جگ کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تو اب میں اس کے اندر پانی آٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں تقریباً آدھا آدھا جاکہ پانی کا کروں گا تاکہ یہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ جو ہے وہ ٹھیک بھی نہ ہو درمیانہ یہ جوس بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آدھا آدھا جاکہ دونوں کروں گا تو اس سے کہا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست جو ہے یہ بنے گا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بہت ہی کمال کا بنے گا تو جی فرینز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے وہ برف آٹ کرتا ہوں جتنی زیادہ آپ برف آٹ کریں گے زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو اتنا ہی یہ جوس جو ہے وہ مزیدار لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو گلاس کے اندر آٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی کمال کا بنا ہے یہ ہے میں نے آپ کو دکھا رہا ہے اس کی لوگ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں دوستوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں